موسیقی یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو تیس بار لکھ کر یا لکھو اگر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمرے میں سلوہ اگر پہنڈ لے انشاء اللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو برائی نہ پہنچے مسئلہ سونے یا چاندی یا کسی بھی دات کی ڈبیاں میں تعویز پہننا مرج کو جائز نہیں اس طرح کسی بھی دات یعنی میٹل کی دنجیر خاص میں تعویز ہو جانا ہو مرج کو پہننا ناجائز ہو گنا ہے اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ یا کسی بھی دات کی تکٹی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نا لکھا ہوا ہو اگرچہ ادلا کا مبارک نام یا کلمہ تو یعنی بھر اگرہ خدا کیا ہو اس کا پہننا مرج کے لیے ناجائز ہو عورت سونے چاندی کی ڈبیاں میں تعویز پہن سکتی ہے تو آج کل جو ڈبیاں آتی ہیں ویسے تعویز جس میں پہننے جاتے ہیں یہ چاندی کی نہیں ہوتی عام طور پر وہ ایسے ہی کسی دات کی ہوتی ہے تو عورت بھی اگر پہننا چاہے تو سونے یا چاندی کی ڈبیاں میں تعویز پہن سکتی ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں یا موم جامع کر لیں یعنی کپڑا موم میں بھگو لیں موم باتی ہوگی ہے نا اس کے موم میں بھگو لیں اور پھر اس کو تعویز لپیٹ لیں پھر اس طرح پانی اس کو نہیں پوچھے رہو اور پھر چمڑے میں یا ریکزی میں سیکھ کر گلے میں ڈال لیں تو جتنے بھی سائیں بھائیوں نے بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دات کی ڈبیاں میں تعویز پہنا ہے اور یا دات کی زنجیر پہنی ہے یعنی میٹل کی زنجیر یا میٹل کا تعویز یا اس پہ خدا کیا ہوا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے خود بھی ہو اس پہ مروا نگر کے نکال لیں ساری زنجیروں کو اس طرح کے تعویزوں کو نکال لیں اب بھی ابھی اتار لیں اور اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ صرف نکال دینا گناہ سے آپ کو نہیں چھڑائے گا بلکہ اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی جیسے داری مونڈا داری رکھتا نیت کرتا ہے داری رکھنے کی تو آپ داری رکھتے ہی اس کے گناہ مابنی ہوگے ابتہ کہ مونڈا ہی اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی توبہ بھی واجر ہے گناہ سے توبہ واجر ہوتی ہے اس لیے مربانی کر کے فوراں سے پیشتر اس گناہ سے اپنی جان پڑھائیں اور ابھی جو میں نے طریقہ ارز کیا اس طرح تعویز بنا لیں اس کے جو اندر کاوی دو نکال لیں اس طرح بنا لیں جس طرح میں نے ارز کیا یہ فضیلت جو میں نے ابھی آپ کو بھیان کی مدنی پنسورہ صفحہ چار تا پانچ پر ہے اور یہی فضیلت فیضان صلی اللہ جلد اول کے باب فیضان بسم اللہ کہ صفحہ ایک سو چٹیس پر بھی موجود